بسم اللہ الرحمن الرحیم موجزانہ طور پر یہ بچ تو گئی زندگی ان کا ساتھ دیتی رہی اور بہت ہی لمبا عرصہ انہوں نے زخموں کے ساتھ لڑا بھی اور اس کے بعد اس ساری جب سیچویشن سے نکلی تو اپنی قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ ساری عمل میں آئی جس کے بعد پانچ سال کی قید سنائی گئی عدالت کی جانب سے اس شخص کو اور پانچ سال کی جگہ ساڑھے تین سال کے بعد یہ شخص جس کا نام شاہ حسین ہے یہ اس جیل سے اس قید سے باہر آ گیا اس کے آ جانے کے بعد جہاں پہ ختیجہ کو بہت سارے کنسرنز تھے وہیں پہ بہت سارے کنسرنز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے بھی شو کیے اور سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ جس چکس کو پانچ سال کی قید ہو وہ ساڑھے تین سال میں کس طرح آ سکتا ہے بہت ساری انگلیاں سوالات اٹھائے گئے حکام بالا کے اوپر جس میں پریزیڈنٹ سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے بہت اختلف نام جو ہے وہ لوگ زبان زدیام کرتے رہے کہ جین کی جانب سے ریائیت دی گئی ہے جب یہ س سارا معاملہ ہیٹ اپ ہوا تو اس کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب جو وزیر جیل خانہ جات ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا جس بیان کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ ریمیشنز یعنی کہ جیل کے اندر موجود جس حد تک فلیکسیبیلٹی ہو سکتی تھی وہ ان کو دی گئی مثال کے طور پر اگر انہوں نے کسی کو پڑھایا ان کا کنڈکٹ اچھا تھا ایسے ایگزیمپلری رولز میں بہت زیادہ ریلیکسیشنز ہیں جو مل جاتی ہیں ایسے مجرمان کو پہرحال وہ ملے لیگلی تھی جس کی بنا پر وہ واپس آئے آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس یہ کریں گے ان کے واپس یا ان کے باہر آ جانے سے ختیجہ صدیقی کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ اس چیز کا کلیم کر رہی ہے دوسری چیز یہ کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے تیسری چیز آج اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا ان ریمیشنز کی ایکسسائز کی جانا اس موقع پر ایسے شخص کے ساتھ جائز ہے ناجائز ہے یا کسی نے اپنی اختیارات کا ضرورت سے زائد استعمال کیا ہے ان تمام پہلوں پر آج بات کریں گے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں حسان نیازی صاحب ماہر قانون ہے نیازی صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اس ساری چیز کو آپ کیسا دیکھتے ہیں یہ جو بھی ڈیویلپمنٹ ہے شاہ فسین کے سارے معاملے کے حوالے سے مطلب ہے یہ ایک بڑا انفورچنیٹ بات ہے کہ ایک کنوکشن جس کو کرانے میں بڑا ایفٹ لگا کیونکہ میں ختیجہ کا لائر تھا مجھ سے تھا تھا کوئی نہیں جانتا کہ اس کیس میں ہمیں کتنی سٹرگل اور کتنا پریشر اور کتنی مشکلات کا سامنا تھا ہم نے تو اپنا کہلے کہ کریئر داؤ پر لگا لیا تھا کہ لائسنس کینسلیشن کی طرف بات چلی گئی تھی لیکن بارحال ایک مرحلے سے گزرے ایک اچیومنٹ تھی ختیجہ دلیر عورت تھی دلیر لڑکی تھی کھڑی رہی اس نے میک شور کیا کنوکشن ہو اس کو آپ پر آتی تھی اس کو پریشر آتا تھا اس کو تھریڈز آتی تھی اس کا فیوچر بھی سٹیک بیتا ہو اس نے اس نے بھی کل کو وکیل بننا تو جو ماشاءاللہ وہ بن چکی ہے اب اس کے بعد وجود اگر یہ کیس میں تھی محنت سے کنوکشن کرائی چاہے اور وہ بھی میں پانچ تین سو چوبیس اٹیمٹیڈ مرڈر میں پانچ سال کیس سنائی گئے یہ جہاں دس سال سنانی چاہیے تھی اور یہ سات سال سنائی تھی انیشلی جس کو کم کر کے پانچ کیا گیا اب جب آپ منمم سنٹینس دیتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ آلیڈی ایک میٹیگیشن اور ریمیشن اور کنسیشن بھی دینی ہوتی وہ آلیڈی آپ کنسیڈر کر چکی ہوتے ہو اس کے بعد وجود جب وہ جیٹیل جاتا ہے ت اقریباً میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ اس کو تھرٹی پرسنٹ اور رفلی تھرٹی پرسنٹ آف دے اس کو ریمیشن دی گئی اپنی سنٹینس ٹوٹل سنٹینس آف پائیویئرز اگر میں پائیویئرز بھی لے لوں اب تھرٹی پرسنٹ سزا دیں گے اور اتنا ہینیس افینس تھا ہی انتفاہ چوریا اٹیک لوگ عوام لے کیسے دیئے کہ ایک انسان ایک بچی اس پر تائیر نفاہ چوریا ماری ایک بندے میں اس کی سارا سائیکلوجیکلی لوگ دیک کیسے اس افینس کو دیکھ رہے اس کو ہینیس کرائیمز میں آنا چاہیئے اور ایک ہینیس افینس میں آپ تھرٹی پرسنٹ رمیشن دے دو آپ کو اگر قانون نے ایک ڈسکریشن دے دی تھی آپ کو قانون نے اگر چیزیں دے دی تھی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے آپ اس کو ڈسکریشن میں ایک کریمنل کو آپ ایک کانوکٹ ہوا اچھا اب میرا ایک سوال ہے آپ سے میں چاہتا ہوں لیگل سے ہٹ کے تھوڑا سا جذبات کو سائٹ پر رکھ کے بات کریں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیگل پوائنٹ ایفیو سے کون سا غلط کام کیا ہے اس شخص نے سو ان لوگوں کے پوائنٹ ایفیو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وزیر جو ہے جیل خانہ جات ان کا جو بیان سامنے ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کون سا اللیگل کام ہے پہلے تو آپ یہ بتائیں گے جو شخص کے ساتھ میں آپ کو کیا گیا ہے ساڑھے تین سال میں اس نے رمیشن زمینہ وہ لے کے باہر آگیا ستارہ مہینے کے رمیشن دینی نا ستارہ مہینے کے رمیشن دینی اب ستارہ مہینے کی ادھر سے لیے ایک مہینے کے دال 15 مہینے کی رمیشن دینی 18 جی سوری فیفٹین مہینہ رمیشن کہہ رہے ہیں فیاض جوان صاحب کہہ رہے ہیں پندرہ مہینہ کی رمیشن ہے نوٹ سیونٹین اس کا جو نوٹیکٹفیکیشن ہے پریزنس کا اس کا سیونٹین مہینہ ہے اور یہ اٹھارمہ مہینہ ادھر سے تین سال چار مہینے کی جیل ہو گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں رمیشن کی تین سال کی اس کو ملنی چاہیے اگر کوئی دگری کرتا ہے تین سال کی اس کو ملنی چاہیے تین مہینے کی ملنی چاہیے اگر یہ کوئی قرآن حفظ کر کے پڑھتا ہے اس کو سات مہینے پندرہ مہینے ایک مہینہ پندرہ دن اوپر کی کیوں نہیں جیلوالوں نے پھر اس کو ایک آرڈنری رمیشن دی گئے یا آتھ مہینے کی آرڈنری رمیشن اس کو ملتی ہے جو جیل کے اندر ہر مہینے گوڑ بہیویر دے تو ہر مہینے اس کو دو دن کی رمیشن ملتی ہے ایک بندہ اسی ایک بندہ 42 منس گزارے ایک جیل کے اندر 42 منس ٹھیک ہے 42 منس کا مطلب ہے 24 days which is 2 من 2 منس and 20 days ٹھیک ہے 2 منس اور 20 days کی رمیشن بنتی تھی پھر آپ نے گوڑ بہیویر پہ پھر آپ نے ایک الیندہ گوڑ بہیویر پہ رول 211 بی کے تحت دی ایک مہینے کی آپ نے نو مہینے کی گوڑ بہیویر رمیشن دی یہ آپ کے پاس ایک بسکریشنری پاور تھی آپ نے اس کا مس یوز کی ہے اور آپ ہمیں یہ تو پہلے بتائیں وہ جو اوپر کے چار مہینے کی گوڑ بہیویر رمیشن نہیں فوکس کانون کے اندر رہتی ٹھیک ہے اب میں اسی کو لیگل کو آگے لے کر چلتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں نیازی صاحب کہ اب اگر ختیجہ یہ طے کر لیتی ہیں ان کی لائر ٹیم یہ طے کر لیتی ہے کہ ہم نے اس کو فردر کسی مشنز دیے جانے کے اوپر اپر کورٹ کسی قسم کی کوئی کاروائی کر سکتی ہے اس کو کوشن مارک ریز کر سکتی ہے اور اگر کر سکتی ہے تو کس حد تک کر سکتی ہے پہلے تو ہم اس کو آئی جی پریزنز کوئی بیجنگ ریویو کے لیسنگ ہو اور اس کے بعد ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں کیونکہ آپ کو فیاضل حضن چوہان صاحب بیجنگ اور آئی جی پریزن ان کے برزے کے بغیر ریبو نکلا بھی نہیں ہے اور جس طرح کہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ ختیجہ ہرٹ کی ہے انہوں نے ایک خاتون ہرٹ ہے ہرٹ کیا ہے وہ ڈینجر میں ہے آپ نے اس کا کونوکٹ جلدی نکال دی اس کو بتا نہیں کہ کونوکٹ باہر آگے وہ تو کوئی غریب کا بچہ جیل میں سے اس کو بتا دیا کہ ہم میسے پنچایا کہ آپ کا کونوکٹ آؤٹ ہے آپ بتاؤ تو صحیح ایک وکٹم میں آپ کس کے لیے دیتے ہو وکٹم کے لیے دیتے ہو اگر وکٹم کو نہیں بتانا تو کس کو کرنا تھا اب ہمارے پر دو ہیں اور جو ہمیں تو اقوہ نہیں پھر ہم انچاللہ ہائی کورٹ ریٹ میں جائیں گے اور اوبر آل اس قانون کو بھی ہم اس ریٹ میں چیلنج کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کرمینل کو اس ٹائم ہی رمیشن کا قانون بنایا گیا اس کو پروٹیکٹ کر تو آپ اپنی جیلنے بہتر کریں وہ ہم ضرور کہتے ہیں لیکن آپ ایسے ایک بندے کو پہلے منمم سزا ہو ہی پانچ سال پھر ترٹی پرسنٹ آف سزا ڈسکاؤنگ میں وہ آپ نے اس کو ریمیٹ کر دیا تو لہٰذا قانون ایسیل یہ دیکھیں اپر کورٹ کیا لور کورٹ کی ان دی گئی اس ریمیشنز کو اس جو پریزن ہے اس کی جانب بلکل کر سکتی ہے اگر آئی جی پریزن نے اپنے ڈسکریشن کا غیر کانونی طور پر اختیارات کے استعمال کا فنڈیمنٹل جو رائٹس ہوتے ہیں ختیجہ کے ان کو وہ الیٹ کی ہے تو ظاہر نہیں کر سکتی ختیجہ رائٹ لائف جو ہوتی جو سیکیوریٹی سپیٹ نہیں پروائید کرنی ہے انڈر سویٹ دیکھ بریچ آف کانونٹیوشن آف پاکسپان اور یہ لور کوٹ سے بجائے آئی جی کہ پریزن کا جو سپر اٹینڈڈ جیل ہوتا ہے اس کے بعد بہت سٹرونگ اختیارات ہوتے ہیں یہ اسی بندے کو پانچ سال کے بجائے چھے سال بھی کروا سکتے سزا اس کے بار اختیارات بھی ہے لیکن اس نے اس سزا کو ایک سال اور آٹھ مہینے کم کرے بیس مہینے اٹھارہ مہینے سوری ڈیٹھ سال کی سزا کم کرا دی اچھا میرا سوال اس سے ہٹ کے میرا اگنیزی صاحب بہر سوال ہے یہ آپ اور میں بیٹھے بات کرے ہیں ایک ایسے کیسے کے بارے جس کے اوپر میڈیا میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کتنے ہی کہہ دی ہوں گے کتنے ہی باسر لوگ ہوں گے جو ایسی ریمیشنز یا ایسے لوپ ہولز یا ایسی کیا کہنا چاہیے کانونی پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسسائز کرتے ہوئے ریلیز ہوتے چلے جاتے ہیں ان لوگوں کا ذکر نہ ہم کر پاتے ہیں میڈیا کے اوپر نہ سوشل میڈیا پہ وہ آ پاتے ہیں ہمارا کیوں کانون کے اندر اتنے سکم ہیں کہ ہم ریپورٹ نہیں کر پاتے اور اگر ریپورٹ ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے داؤ پیچ لگا کے لوگ بھاگتے ہیں اور نکل جاتے ہیں مرتضہ بھائی بھی پیسٹن ان 50,000 30,000 پی دے نہیں پا تو الٹا زیادہ تائم کرتا یہ رمیشن رمیشن آج رویل یہ ہو ہے کہ رمیشن بھی صرف امیروں کو اور رشوت خوروں کے لیے بن ہے یہ رمیشن ایسے نہیں دیا جا سکتا تھا یہ ایسے نہیں دیکھا جاتا گوڑ بھی 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 رموس اور جب رموس نہ تو اس کا مطلب ہے ختیجہ آگی اور یہ آپ نے اس پہ ہم ورکنگ بھی کہ رہے ہیں اور ریسٹ ختیجہ جس کیس رمیشن کی ریقویردانی اور سوپر ریٹینڈنڈڈ جیل نے ڈیکلائن کر دی کیونکہ ظاہر غریب رشوت تو نہیں دیکھ سکتا تھا تو یہ رمیشن تو امیروں کی پریبلیج بہت نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی ہمارے سا حسان نیازی صاحب موجود تھے آپ کے وقت کا پروگیام میں ہمیں جوائن کی ختیجہ صدیقی صاحبہ نے ختیجہ صاحبہ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہم ذکر کرے تھے قانونی پہلوں کے سارے معاملے میں شاہ حسین والے معاملے میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے آخری آپ کا بیان سنا ہے آپ نے پولیس سے ریکویس کی ہے کہ آپ کو سیکیورٹی دی جائے کیونکہ جو مجرم ہے وہ باہر آ چکا ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ سب سے پہلے وہ 23 دفعہ پنجر کے وار کرتے اور میں مریکنس بچ جاتا ہوں اس کے بعد جب جیل سے بھی رہا ہو جاتا تو میرے خیال میں اس کا سوال تو بند دیں کہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا یا اس کی کون گارنٹی دیں تو سیکیورٹی ایشو یا سیکیورٹی تریٹ مجھے ہے بہت زیادہ لیکن ریمپنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں جس طرح خواتین کے سکیور ہے ایڈون ٹھنک کوئی بھی خاتون اپنے آپ کو آج سیف سمجھ رہی ہے صرف اس مجرم کی وجہ سے نہیں لیکن بیسے بھی جنرل ایک ایس ایٹموسفیر بن گئے کہ ہر خاتون کو اپنی سیفتی اپلیکیشن آپ نے کس کو دیا اپلیکیشن میں نے سی سی پیو آفیس کے اندر جمع کر آئی تھی انہوں نے آج میں سی پیو آفیس گئی تو انہوں نے مجھے کہ ہم نے دی آئی جی آپریشن میں پوروڑ کر دی ہے تو دی آئی جی آپریشن میں ملنے کے لئے انہوں دی آئی گئے تو آپ جا ہے دیکھیں ابھی یہ خود مجھے ٹائم چاہیے میں تو ابھی تر یہ چیز نہیں کر پا رہی کہ یہ گم کیسے سارا کچھ ہو گیا اور میرے میں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو میں نے نہ ٹویٹر پہ نہ پہ میں کہیں کچھ نہیں لکھا تھا جب پہلا آرٹیکل میڈیا والوں نے چھاپ ایک آوٹریج نظر آیا پوری سوسائٹی کی طرف سے میری طرف سے نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی آگئی ہے لوگوں میں اتنا شغل آگئی ہے کہ ریسنٹ انسیڈنس کی لائٹ میں یہ چیز ان کے لئے بڑی شوکنگ سوسائٹی کے سوسائٹ ہوئے اور میرے خیال میں یہ چیز ہمیں مجھے نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے اوپر سے سزا یافتہ مجرم ہی ہے سزا اس کی کم کرنے کی پاور جیل نے جنرس کی بھی ہے جس طرح جیل اتھارٹیز کی جو بھی ہوا اس پر کومنٹ نہیں کر سکتی آگے اپیل کی اپیل کی اپیل ہوتی ہے لیکن جو بھی رمیشنز کے اوپر ہوتی ہے ہائی کورٹ میں دیکھیں گے کیا اس کا بنتا ہے کس طرح انہوں نئی کیلکیشنز کی پہلے وہ دیکھا جائے گا کہ کیونکہ میں نے ابھی دک پراکٹس کی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی زیادہ رمیشنز پانچ سال کی اوپر ملی ہوں کیونکہ اس میں کچھ ایکسٹر آرڈنیری ہی نظر آرہ ہے کہ ہر چیز جتنی میکسمم دے سکتے تھے دی گئی ایک تو ظاہر ہے بہت سارے قانونی پہلو ہیں جس کا آپ کو ذہن میں رکھنے ہوگے ملوز خاطر رکھنے ہوں گے کہ آپ نے ہائی کورٹ جانا یا نہیں جانا آپ کی اپنی ذاتی خواہش کیا ہے آپ ذاتی حیثیت میں کیا جاتی ہیں ان تمام محرکات کے علاوہ کہ آپ کو جانا چاہیے اپر کورٹ کے اندر یا دس ایس 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 لیکن میں تو مجھے تو لگتا کہ اگر جیل اتھارٹیز والوں کو اتنا ہی کلیر تھا کہ یہ بڑا اچھا بہیویت آئے بڑی اس کی ریہیبیلیٹیشن ہوئی ہے تو یہ سب چیزیں لکھ کے دے دیں کہ میں سیف ہوں میرے اوپر دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا کیونکہ دیکھیں انہوں نے ریلیس تو کر دیا انہوں نے نہ مجھے انفارم کیا نہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے کس گراؤنز پہ کی ہے تو آپ لوگوں نے کوئی آواز اٹھائی میں تو کچھ بھی چھپتی میں ریجسٹر ہی نہیں کر پاری کہ کس طرح دیر سال پہلے اس کو پیس چھوڑ دی ہے تو آپ لوگوں نے آواز اٹھائی تو سامنے آئی ہیں اور اب سامنے آگئی ہیں تو میں دیکھوں گی کس طرح اس کو کیا لکھے چھنے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر فارم آگ رہی ہے تو ریابلیٹیشن چاہیے ہوتی ہے اگر جیل والوں نے پورا اس کا مینڈیکل چیک کیا کیا کہ وہ ہمارے معاشرے میں کھلے عام پھرنے کے قابل ہے تو پھر ٹھیک ہے میں تو اس کو بلکہ accept کروں کیونکہ جیل کا مقصد کیا رہی لیٹیشن کہ جو کرائی نہیں اس کا مقصد یہ ہوتے نا کہ دوبارہ کرمینل ایکٹ نہ ہو اور اس کا منٹری اس کا پروپر طریقے سے علاج کیا جائے کہ وہ سوسائیٹی میں لوگ سیف فید کریں جب وہ خلے چیز کا مجھے لگتا زیادہ سوسائیٹی میں ایشو کسی آرہے ہے کیونکہ نور کا کیس ہو ہے سائیما کی کیس ہو ہے تو یہ چیز میں زیادہ سٹرائک کرتی ہے کہ جب تک لڑکی ہیش ٹیب نہ بنے تک اس کو انصاف نہ دیں یا تک اس کے لئے آواز نہ تو اس چیز کا جو یہ بات کر رہا تھا کہ ایسی کتنی بیٹیاں ہیں کتنی بچیاں ہیں جو بیچاری ان کی خبر تک نہیں آتی ہیش ٹیگ بننا تو بہت دور کی بات ہے اور وہ ایسے ہی زمانے کی اور ایسے ظلم کی بھین چڑھتی چلی جاتی ہیں مجھے یہ بتائیے یا this is enough کے awareness لوگوں میں اتنی زیادہ آدھ یہ کہ اب لوگ خودی آواز اٹھا رہے ہیں میں نے انیشیئٹ کیا میں نے اس کے بعد میں بات نہیں کی میں تو کل صرف دو ٹویٹس ڈالی ہیں وہ بھی جواب مانگے کہ مجھے گراؤنڈز بتا دیں مجھے منظور ہے گراؤنڈز بتا دیں کس طرح دیا لیگلی دیا تو یہ بھی بتا دیں آپ لوگوں نے فیور دیا تو یہ بھی بتا دے خیر ہمیں پولیس چھیر سکتی ہے نہ ہمیں قانون چھیر سکتے ہیں یا تو قرار ہو جائے گے یا ہمیں کوئی پکر نہیں سکے گا تو اس چیز کا توڑ تھا یہ جو میں نہیں کی بہت شکریہ موجود تھی ختیجہ صدیقی پروگرام میں وقت پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا موضوع نور مقدم کیس کے حوالے سے اس کیس کی پیش رفت کو کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں اور آپ کے سامنے وہ تمام پہلو لے کر آئیں جن کے حوالے سے آپ معلومات جاننا چاہتے ہیں نور مقدم کیس میں اس کے والد کی جانب سے جو وکیل ہیں شاہ خاور آج وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قانونی کاروائی اب تک کہاں تک پہنچی ہے پولیس کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے اور اس سارے معاملے کے اندر پولیس کس حد تک سپورٹ کر رہی ہے نور مقدم کے والد کو اور کس حد تک انصاف کے پہلو سامنے رکھے جا رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر زائر جعفر جو مجرم ہے جس کا بھی جرم ثابت ہونا خیر باقی ہے اس کے پیرنٹس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اس کے موبائل کا فرنزک کے لیے جو بھیج دیا گیا اس کے حوالے سے بھی مختلف خیر قیاس آرائیاں کی جاری بہت ساری بات سامنے آرہی ہیں جو گارڈ ہیں ان کے بیانات کے حوالے سے بھی بہت ساری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو زائر جعفر ہیں ان کی والدہ کے نے ایک منزل سے نیچے گرتی ہوئی نور مقدم کو دیکھا اور بالوں سے گھسیٹ کے اندر لے جاتے ہوئے زائر جعفر کو بھی دیکھا اس کی والدہ سے وہ لگ بگ تین گھنٹے سے رابطے میں تھا تو والدہ نے اس اس سنا میں پولیس کو مطلع کیوں نہیں کیا ایسے اور بہت سارے سوالات ہیں جس کے جوابات آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو ایسی باتیں افوائیں یا حقیقت سامنے لائی جا رہی ہے کہ جی اس قتل کا کوئی آئی ویٹنس نہیں ہے جب قانونی پیچیدگیاں کیا ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں ان تمام سوالات کے آج جوابات ہم لینے کی کوشش کریں گے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہ خاور صاحب وölکم ڈی ڈی شو سر آپ ریپزنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ نور مقدم کیس پر تفتیش کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری شواہد جو ہے وہ کٹھے ہو چکے ہیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب پولیس موقع واردات پر پہنچی وہ موقع واردات جو ہے وہ گھر ہے وہ اسی مقتول کا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ اسی کے کمرے میں اس کو گرفتار کیا گیا جہاں پہ نور مقدم جو ہے ان کی دیڈ باڈی بھی پڑی ہوئی تھی اور اس کو آلہ قتل سمیت گرفتار کیا گیا وہاں سے جتنی فورنزک ایویڈنس تھی وہ وہاں سے کلیکٹ کی گئی تو اس کے بعد بھی جب انہوں نے تفتیش کا دائرہ آگے بڑھایا تو اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے والدین کو جو ہے ان کے چوکی دار نے اس بارے میں اطلاع دے دی تھی اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ پولیس کو اطلاع دیتے انہوں نے جو تیرپی سینٹر والے ہیں ان کو وہاں پہ بلا لیا اور وہ بھی وہاں پہ جب گئے اور ان کے بھی ایک ملازم کو انہوں نے زخمی چھپانے کے الزام میں اس کے علاوہ مزید بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کلیکٹ کر لی ہیں کچھ جو ہیں ایسے شواہد ہیں جس کی فورنزک لیبارٹری سے ریپورٹ آنی جو ہے وہ صرف باقی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پولیس نے جو اس پہ تک پولیس کے سامنے اعتراف کی اہمیت نہیں ہے اس حوال سے کیا آپ کی رائے اور کیا انفرمیشن آپ کے پاس دیکھیں جی بات یہ ہے کہ دو طرح کے اعتراف ہوتے ہیں ایک اعتراف ہوتا ہے جو پولیس کے سامنے کیا جاتا ہے جو پولیس کے سامنے اعتراف جرم کیا جاتا ہے اس کی قانون کی نظر میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی جو اصل میں اعتراف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میجس ٹریٹ کے سامنے دفعہ ایک سو چون سٹھ زابطہ فوجداری کے تحت وہ بھی جب ملزم خود جو ہے وہ آہ آہ والنٹریلی یہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ اقبالی جرم کا جو اقبالی بیان ہے وہ ریکارڈ کیا جائے تو وہ پھر پولیس جو ہے وہ بقیدہ ایک درخواست لکھ کر ڈسٹرک میجس ٹریٹ سے وہ پھر میجس ٹریٹ کے پاس جاتے ہیں اس کا ایک پورا ایک طریقہ کار ہے جو ذابطے میں دیا ہے اس کو تمام قانونی کاروائی کرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جاتی ہے جس کو اس کے خلاف بطور شہادت استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ جو دفعہ ایک سو چونسٹ والا جو پروسیجر ہے وہ تو ابھی تک نہیں ہوا ہاں انہوں نے جب اس کو گریفتار کیا گیا ملزم کو تو اس نے جو اپنا پہلی سٹیٹمنٹ فوریس کو درج کروائی یا ریکارڈ کروائی اس میں ضرور اس نے اس جرم کے ارتکاب کا اقرار کیا ہے لیکن وہ کسی بھی وقت اپنے اس بیان سے منارف ہو سکتا ہے ظاہر مجرم جو ہے یا یہ جس کا جرم ابھی خیر چل اس کی منٹل سٹیٹ کے حوالے سے بہت سارے ریز کیے جا رہے ہے میرا سوال وہ ٹیکنیکل ہے اگر تو یہ چیز ہو جاتی ہے کہ اس کی ذہنی کنڈیشن جو ہے اس کو ذہنی مسئلہ تھا یا مرز تھا کسی بھی قسم کا وہ سکیزوفرینیہ تھا یا ڈپریشن تھا یا کچھ بھی تھا اس کے پاس یا ایسے مجرم کے پاس کتنے چانسز ہوتے ہیں ایسے کیسز میں بچ جانے کے اور کس حد تک وہ بچ سکتے ہیں دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ یہ بات بہت زیادہ جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی بہت عام ہو چکی ہے کہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اس کی ذینی حالت درست نہیں ہے یا اس وقت درست نہیں تھی تو دیکھیں وہ ملزم جو ہے وہ تین دفعہ بیجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو چکا ہے جب اس کا ریمان لیا جا رہا تھا یا اس کے ریمان میں توسیع ہو رہی تھی اس وقت ان کے وقلا بھی ادھر موجود تھے انہوں نے کبھی بھی اس کی ذینی حالت خراب ہونے کا یا ایسی کسی کیفیت کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا نہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک مفروضہ ہے ایسا کوئی بھی جو پہلو ہے اس تفتیش کا وہ تفتیش کے کسی بھی اس پہ یہ پہلو موجود نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر بعد میں اگر یہ ایک پلی لیتے بھی ہیں تو اس وقت دیکھا جائے گا انویسٹیگیٹ کرے تھے ریپورٹ سے کٹھی ہو رہے تھی بہت ساری چیزیں کٹھی کر کے they can come up with this plea اس plea کے آ جانے کے بعد کتنی جان رہا جائے گی اس سارے کیس میں اس کو کنوکٹ کیے جانے کے حوالے سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں بڑا امپورن سوال ہے جو قانون ہے یا تفتیش وہ مفروضوں پر کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی اس کے لیے تھوست شواہد چاہیے ہوتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا نہ تفتیش کے ساتھ کا کوئی تعلق ہے نہ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سٹیج کے اوپر یہ دیکھنا کہ جی اس کی ذہنی حالت ٹھیک تھی یا نہیں تھی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ پولیس کی تفتیش میں جو ہے ان کے سامنے نہیں ہے نہ انہوں نے آج تک یہ موقف اختیار کیا ہے ٹھیک ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں سر یہ بتائیے گا غیر ملکی شہری امریکی شہریت اس شخص نے غالباً شاید آن کیمرہ بھی کہی اور اپنے دوستوں سے بھی ذکر کیا غیر ملکی شہری ہونا یا خصوصاً امریکی شہری ہونا اس کو کس حد تک سپورٹ کر سکتا ہے کہیں ایسا بھی بیان ہم نے دیکھا جس میں کہا جی میں امریکی شہری ہوں سزا نہیں ہوگی تو اس کے حوالے سے کہ کیا قانونی جو ہے وہ صورتحال پہ چید گیا ہیں اگر ہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا شہری ہونا اور وہ بھی امریکی شہری ہونا یہ کوئی استثناء نہیں دیتا کہ کوئی کسی جرم سے یا جرم کی سزا سے یا اس کے پروسس سے بچ سکے ہاں ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی شہری جو ہے اگر وہ کسی ہوسٹ ملک میں پکڑا جائے تو اگر وہ ان ملکوں کے درمیان اگر وہ ویانہ کنونشن جو ہے وہ کانسلر ایکسیس کی جو کنونشن ہے اگر اس کی وہ سگنیٹریز ہیں تو وہ جو ہے وہ کانسلر یا ان کی ایمبیسی وہ اس تک ایکسیس حاصل کر سکتی ہے تو اگر وہ ایکسیس حاصل کر بھی لے تو کیا وہ اس کو اس جرم سے یا جو اس کے خلاف تفتیش ہو رہی ہے اس سے بچا ایسی علم میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ امریکن ایمبیسی نے جو ہے اس کو ایکسیس لینے کی کوشش کی ہو اگر ایسا ہو بھی تو تب بھی وہ اس جرم سے یا جو جرم اس نے کیا ہے اس کی تفتیش سے اور اس کے پروسس سے پھر بھی نہیں بچ سکتا یہ بتائیے کہ سر آئی ویٹنسز اس سارے کیس کے اندر آپ کے خیال سے آپ کانفیٹنٹ ہے کہ پورے ہیں اور اسی طرح ہیں جس طرح قانون ریکوائر کرتا دیکھیں اس کیس کی جو جو ایک سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آئی ویٹنسز کوئی بھی نہیں ہے چشمدید گواہ نہیں ہے اس میں صرف جو مقتول ہے وہی چشمدید گواہ ہے اس کا اور یہ سارا کیس جو ہے یہ واقعاتی شہادتوں پر ہے لیکن واقعاتی شہادت یہ بھی جو ہے وہ سب سے ٹھوس واقعاتی شہادت یہ ہے کہ جب پولیس موقع پہ واردات پر گئی تو وہاں پر انہوں نے وہ گھر جو ہے وہ بھی ملزم کا اپنا ذاتی گھر ہے جس کمرے میں واردات ہوئی یہ بھی اس کا اپنا کمرہ ہے اور اس کی موجودگی اسی کمرے میں ہے اسی کمرے میں مقتولہ جو ہیں ان کی ڈیڈ بوڈی وہی سے برامد ہوئی ہے آلہ قتل وہاں سے برامد ہوئے ہیں وہاں سے بلڈ اور باقی جو انکرمنیٹنگ چیزیں ہیں یہ وہاں سے برامد ہوئی ہیں تو اس کے بعد جب والد کو بلایا گیا انہوں نے بھی موقع پر یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ٹھوس واقعاتی شہادت ہے جو کسی بھی ملزم کو جو ہے وہ سزا دینے کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے آخری سوال سر میرا آپ سے یہ ہے کہ ایسے کیسز کے حوالے سے بتائے گا جو جن کی ہائپ اتنی زیادہ ہو یا جو اتنے زیادہ فلیش آٹ ہو گئے ہیں سپیشلی میڈیا کے اوپر اگر جو مدعی ہے جسنا اس بچی کے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے والد صاحب ہیں ان کو انڈر انفلونس لا کے دیت کے نام پر یا ایسے کسی بھی چیز کے ذریعے پیک فوٹ کرایا جاتا ہے تو تب کیا سٹیٹ پارٹی بن سکتی ہے اس کیس کے اندر اور آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ممکنہ طور پر ایسا یقینی کوشش تو کی جا رہی ہوگی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیز کچھ اسی قسم کہو گا فیملی بڑی انفلونسل ہے what is your take and understanding on this sir دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی ایسی ان پہ نہ ان کے والد پہ یا ان کے اہل خانہ پہ کوئی اس کی صلح کی جو ہے ابھی تک تو کوئی وہاں سے کوشش نہیں ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے جرائم جو ہیں یہ قابل راضی نامہ ہوتے ہیں لیکن اس وقت تک میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے جو والد ہیں وہ بالکل وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ بالکل کھڑے ہیں کہ انہوں نے اس کا جو ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے اس کو قانون کے کٹیرے میں لے کر آنا ہے اور ان کو سزا دلوانی ہے ملزموں کو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہو بھی جائے کہ اگر فرض کریں کہ کسی بھی جرم میں اس طرح کی جو ہے صلح یا راضی نامہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر یہ عدالت پر منصر ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا بہیمانہ قتل ہے اور یہ جو ملزم ہے اس کی پاسٹ ہسٹری کیا ہے اور اس نے کتنے ایک ظالمانہ انداز سے جو ہے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے پاس جو ٹرائل کوٹ ہوتی ہے جو پریزائیڈنگ آفسر ہوتے ہیں ان کے پاس دفعہ تین سو گیارہ کے تحت جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر راضی نامہ ہو بھی تو اس کو اس بنیاد کے اوپر کہ یہ ایک فساد فی الارض ہے یہ زمین کے اوپر ایک فساد جو ہے یہ بپا کرنے کے مترادف ہے اگر ایسے بندے کو راضی نامے کے بعد بھی چھوڑ دیا گیا تو وہ پھر بھی فساد بپا کرے گا تو اس لیے وہ پھر اس کو اگر کساس میں نہیں تو دیت میں اس کی سزا پھر بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے شاہ خاور صاحب نور مقدم کیس میں ان کے والد صاحب کی جانب سے ابھی تک کی کاروائی سے یہ مطمئن ہے یہ کیس جو آپ کے سامنے اس وقت پورا میڈیا سوشل میڈیا پر ریپورٹ ہو رہا ہے زائر جعفر جو ملزم ہے جو مجرم ہے جو زیر حراست ہے انویسٹیکشن چل رہی ہے نور مقدم جس بچی نے اپنی جانگوائی سارے معاملے کے اندر اور اتنا ہینیس قسم کا یہ واقعہ وار کلنگ ہوئی ایسی بہت ساری اور بھی بچیاں ایسی بہت ساری معاشرے کی اور ایسی بہت سی خواتین ہیں جن کے کیسز ریپورٹ ہی نہیں ہو پاتے یہ میڈیا کی ہائپ کہہ لیجئے یا انفلونشل فیملی کہہ لیجئے آپ چاہے اس کو جو بھی مطلب دے لیجئے ایسے بہت سارے کئی ہزار واقعات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجل ہیں آپ کی میری ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے تمام کیسز کو ایسے تمام واقعات کو اپنی کوشش کرتے ہوئے ریپورٹ کریں سامنے لائیں تاکہ مجرمان جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ سکے پروگرام کا بہت ختم ہو جاتا ہے آپ سے انشاءاللہ جلد ضرور ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ